اتاوت اس کے ناہو ارز کتمن و تمتے آہو فی ہاں طویلا یا رب سلیلہ محمد اموال محمد اجل ولی کلف ارجال محمد کریم اللہ صفح ازا بچھائی قبول فرما اجنے جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو احتتام میں مجلس ہے آخری آخری پرسہ ہے کوشش کرو آمین دی چونکہ ایسا دربار ہے امام حسین علیہ السلام دا جسے جو ملائک بھی خالی نہیں جا سکتے تو اتنا سفر بھی کر رہے ہو مجلس سے چاہا کے بے بھی گئے ہو تو آمین دی زحمت ضرور کرو چونکہ معصوم فرمیندن اتنی دیر تک کوئی عبادت قبول ہی نہیں جب تک دعا نہ کیتی جا میرے مالک اللہ تمام احباب دار تر آیا قبول و منصور فرما میرے مالک اللہ جتنے سہبان حاضر ویچن سگیرہ و کبیرہ گنحمہ فرما میرے مالک اللہ ساڑے والدیندے سگیرہ و کبیرہ گنحمہ فرما مرہومین دے درجات گلند فرما بیمار مومنینو شفا نصیب فرما میرے مالک اللہ محمد و آل محمد عزت دواستہ اس مشکل دورج اگر کس کوئی مومن عزدار بے روزگار ہے عزت اللہ روزگار عطا فرما میرے مالک اللہ اس مشکل دورج اگر کس مومن عزدار دے بیٹی بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما میرے مالک اللہ محمد و آل محمد عزت دواستہ اس مجلس اعزائے جتنا جتنا کی سیدہ حصہ ہے اپنی عزت مطابق عجل عطا فرما شدری گوست و بانی صاحب شدری آصف علی عطا حیدری مہر میرے مالک اللہ انہیں دلی پریشانی دور فرما عزت بختریت کی چیز عطا فرما مرہومین ان معنیانی مجلس دے میرے مالک اللہ درجات بلند فرما میرے مالک اللہ اللہ خان کروڑا دہی کو دعا باہر میں آقا ولی الاسر دے ظہور استاجیل فرما ہر بند عمید زحمت نہیں کیتی ہر میم برتے اس بات نواجب سمجھ کے کردام باہر میں آقا پردہ گئے بتچ رت روکے فرمندن اے مومن اپنی عزت وستے بخت وستے اولاد وستے بے شک دعا منگی کر مگر زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور وستے منگی کر کیونکہ میں رت رو رو تھک ہوئے ہیں کریم اللہ بقیت اللہ دے ظہور استاجیل فرما اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد انہیں ایک بلند سالوات روح نال پڑھوا لے محمد ذات صلی اللہ محمد پا باہر میں آقا دی آمد اس علامت دی خاتر خندہ پہ شانی نال ملک بلند سالوات اجازت ہے نہیں حباب دو چار جملے فضیلت امام حسین علیہ السلام دے آکھنا چاہیے چکے تذکرہ ہی امام حسین علیہ السلام دے آخرت شبیہ ذو الجناب بر آمد ہونی ہے تو دو چار جملے تھوڑی جی فقط کوئی داد نہیں چاندہ فقط چہرے ہاں تے تھوڑی جی رونک چاندہ ولایت علیہ رونک چاندہ اللہ نے ان کائنات تے وکھرا جیا مرتبہ وکھرا جیا مقام عطا کیتے امام حسین علیہ السلام نو پوری کائنات تے چھ بندہ نگاہ کرے جس نو کوئی سہارا نہ ملے اس واسطے اللہ نے سہارا حسین ابن علیہ دو بڑھایا اور ایسے فضائل اللہ نے امام حسین علیہ السلام نو اتا کی تین جڑے انبیاء نو بھی اتا نہیں نزولِ ظہورِ امام حسین علیہ السلام دا مقصد ایک لفظ جی دسنا چاندہ اگر تُس ہی حیران یا پریشان نہیں بیٹھے حاضر بیٹھے اتباد دا لطفہ سی اللہ نے اپنے محبوب دی امت نو وکھیا اس دے عمال وکھے اللہ نے اپنے محبوب دی امت ترس آیا اللہ نے ترس کر کے تریش ابان الموظم نو حسین علیہ السلام دا ظہور کر دیتا اللہ نے وقراجیا مرتبہ وقراجیا مقام اتا کیتا ایسا سہارا بڑھایا جڑا فقط دنیا اچھ نہیں آخرت اچھ بی ساڑھا سا ہے تُس ہی ہوو میں ہوں وہاں بڑے تو بڑا باعمل بندہ ہووے جدو اسی علیدگی اچھ بے کے اپنے گریبان اچھ بے کھیئے تو اس دے بخشش دے قابل سن کوئی شئے نظر نہیں آنے جدو اسی اپنے گریبان اچھ بے کھیئے تو اکو سہارا ملدہ ہے جسنو حسین ابن علیہ تو بہت بڑا اللہ نے سہارا بڑھایا ایسی عزت ایسا مقام کائنات اچھ عطا کیتا بندی تے سب تو اکھا بھیلا سب تو مشکل وقت او ہے جدو بندہ نجات چاند ہے دنیا تے عمل کر کے بندہ دنیا تُٹر گیا ہر عمل اس اس خواہش تے کیتا جو آخر تے نجات مل جائے کوئی ایسا وسیلہ مل جائے جڑا من پار لے جاوے مولویاں تو سن رکھے جو پولس اراد بڑھا اکھائے وال نہ لن بری کے تلوار نہ لن تیزے کوئی ایسا سہارا کوئی ایسا سہارا جڑا سن پار لے جاوے تیاؤنا سسارے رل کے نبیان دے سلطان تو پچھئے یا رسول اللہ تُسی ساڑھے حادی بڑھن کے آئے کوئی ایسا سہارا دہ سو جڑا سن پار لے جاوے پار لے جاوے اس نہ لسی رابطہ کر لبیئے تو نبیان دے سلطان دا بازہ سی کسے دوسرے دروازے تے نہ جا حسین دے دروازے تے جھک جا یا رسول اللہ اس دے وجہ کیا ہے فرمایا میرا حسین نجات کی کشتی ہے جس دعقیدہ ہو بھی بندہ بولے جی اپنے قولو نبیان دے سلطان دی حدیث ہے جی اللہ نے ستر ہزار ایسے فضائل عطا کی تے جیڑے انبیاء نبی عطا نہیں ہوئے امام حسین علیہ السلام دے ایک بہت بڑا فضائل روزے اول تو لے کے روزے آخر تک جیڑی بھی چیز امام حسین علیہ السلام دے قرب چاسی امام حسین علیہ السلام نال منصوب ہو سی اللہ اس نے بلند کر دے سا آپ اگر کسے نے بلندی مل گئی تو اے وقری گا لے مگر امام حسین علیہ السلام اللہ نے ایسا بلند ترین مقام عطا کی تے جو جیڑی بھی چیز قرب چاسی امام حسین علیہ السلام نال منصوب ہو سی یا دروازہ حسین ابن علیہ تے جھک سی اللہ اس نے بلندی عطا کر دے پہلا جملہ آقاں اور بے خان کڑے بندے حاضر ہیں کڑے غیر حاضر ہیں اگر کوئی مسلمان جس نے مسلمان اور مومن دا فرق پتا ہے او بندہ اگلے جملے تو بولے جی دوسرا نا بھی بولے تو کوئی فرق نہیں اگر کوئی مسلمان آمد عزت حسین ابن علیہ دسا اگر کوئی بھی مسلمان دروازہ حسین ابن علیہ تے جھک گیا اللہ نے اس مسلمان مومن کر دیتا یا اور یاد رکھیے مومن ہومن دا جیڑا صاحب تو بات لطفہ آ رہے جی بوجھتا نہیں بن رہا مومن ہومن دا جیڑا صاحب تو بڑا فضائل ہے اوے فضائل ہے جو مسلمان اچھ منافق ہو سکتے مومن اچھ نہیں ہو سکتے تو جیڑا مسلمان دروازہ حسین ابن علیہ تے آیا اللہ نے اس نے مومن کر دیتا اور پوری کائنات اچھ نگاہ مار کے ویک ہو جیڑے محبت تو آخرین جیڑے حقیقت تو آخرین تو ان مومن آخرین او بخری گا لے مگر اگر تنزن بھی کوئی کسے انہوں کائنات اچھ مومن آخرین ہے تنزن بھی آخرین ہے تو انہی آخرین جناد دل محبت حسین ابن علی ہے ایک جملہ ہو رہا کی ہے جیڑی بھی چیز قربے امام حسین علیہ السلام میں چاسی اللہ اس نے ملند کر دیتا مولا دیکھ فرمان سنا دینا تاکہ سارے چہرے ہاں تے رونا کہا جاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھو جیو محبت حلیہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما مولا دی بارگائچ ایک بندہ آیا اس آگ قدم بوسی کی تھی سامنے بہ گیا مولا مسکور آئے اس دے پاس سے ویک کے پیادن انجل لگ دائے کوئی جو پچھنا چاند اس آگے کہا جی مولا سوال تھا ہے مگر میں بولیا نہیں تو سکی میں جان لے فرمایا جیو اللہ دے بناے ہون دن وہ دل دی ان سن دی اور سمجھ دے آج جی مولا سوال تھا ہے سوال تھا ہے تو وجہ میرے علی پاس سے رکھو جی سوال تھا ہے اگر اجازت دیو تا کرنا چاندہ موززین ہے جیڑی بھی چیز قربے امام حسین علیہ السلام میں چاہ سی اللہ اسنو بلند کر دے مولا سوال تھا ہے اگر اجازت دیو تا پچھنا چاندہ امام فرمایا آگ کے آکھنا چاندہ اس ار جو کہا کہ پہتے مولا پچھنا ہی کو جھائی جو اے دسو زمین آئی چون سب تم بلند زمین کیڑی توجہ ہے جی زمین آئی چون سب تم بلند زمین کیڑی مولا مسکرائے سے دل دی گل جان دے ہن مولا مسکرائے سے دے پاس ڈٹھا آتویک کے بعد دن مکہ مدینہ نجف اشرف اور فلسطین توجہ کیتی ہے جی مکہ مدینہ نجف اشرف اور فلسطین تو بندہ پریشان ہو گیا اس آکے مولا میرے دل لیچ محبت حسین ابن علی ہے میں پوچھے سب تم بلند زمین کیڑی ہے تو سب نہ چار چائن مگر تو سب چوتھے نمبر تھے بھی کربلا دا نام نہیں چایا مولا مسکرائے میں میں بندہ بھی اکھنا چاہاں دا جس دل لیچ محبت حسین ابن علی ہو گئے جملہ سن کے جملہ پچا جاوے اس دا ہاتھ تلے رہ جاوے موہوں کو جنہ بولے میں بندہ بھی اکھنا چاہاں دا مولا مسکرائے جدو اس آکے ہیں مولا میں پوچھے بلند زمین کیڑی ہے تو سب چار نہ چاہے حیرانہ تو سب چوتھے نمبر تھے بھی کربلا دا نام نہیں چاہیا مولا مسکرائے اس دے موڑے تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھے فرمایا اپنے سوال تے توجہ دے تے زمینہ دا پوچھے کربلا زمین نہیں کربلا مولا ہے دادی اسے بندے تھی چاہیے تھی یہ جیسنو مولا دا پتا ہو دوسرے بندے تھی دادی ضرورت ہی نہیں مولا اسنو آکیا جاندہ ہے جتے ملاقات خدا ہو سکتے مولا اسنو آکیا جاندہ ہے جتے اللہ راندہ ہو دو ہی قائلات اج مولا ایک عرش مولا ایک کربلا مولا دو ہی مقام ایسے جتے ملاقات خدا دا شرف حاصل ہو سکتے یا کربلا مولا یا عرش مولا ساڑھے دل لیج محبت حسین ابن علی ہے تیرے دل لیج حسین دا بغزے سب تو بڑی سعزات دنیا تے مل گئی جو سان اگر ساڑھے دل لیج محبت حسین ابن علی ہے ایسی کربلا جاندہ یا محبت دا حق بھی ادا ہوں دے اور ملاقات خدا دا بھی شرف حاصل ہو حسین ابن علی دی دشمنی دی سب تو بڑی تیرے واسطے سزا ہے جو تو دنیا ترہے کے اللہ دی دیارت دا شرف حاصل نہیں کر سکتا اپنے کولو بات نہیں کر رہے ہیں جی امام حسین علیہ السلام دی جدی ذریع تے بندہ جاندہ ہے امام حسین علیہ السلام دی ذریع تے کبارت لکھی ہے منزار الحسین فقزار اللہ امام حسین علیہ السلام فرمارن جڑا بندہ کربلا آئے کربلا آکے نہ سمجھے جو کربلا آئے جو میں حسین ابن علی دی زیارت کی تھی ہے کربلا آکے یہ سمجھے جو کربلا آئے جو میں اللہ دی زیارت کی تھی ہے تو کون سمجھے کون ان حسین ابن علی اللہ نے نجات دی کشتی بڑا دی تا ہدایت دا چراغ نبیان دے سلطان دی حدیث تو ود کے دنیا تے کوئی شئے نہیں جی کلامِ خدا ہے تو ابھی زبانِ محمدِ مصطفیٰ چو نکلے نبیان دے سلطان دا کلامِ حدیثِ نبیان دے سلطان دی تو ابھی زبانِ محمدِ مصطفیٰ چو نکلے کل مقادت تھی نبیان دے سلطان نے دنیا تا جھگڑا بغزِ حسین ابن علی بغزِ حسین ابن علی بندیاں دے دل لے چھ روزِ اول تو ہائی تے روزِ آخر تا کرانا ہے امامِ حسین علیہ السلام نو ہمیشہ او بندہ تسلیم کرے سی جڑا غیرت مند ہو سی توجہ ہے جی ہمیشہ او بندہ تسلیم کرے سی جڑا غیرت مند ہو سی بے غیرت بندے دے دل لے چھ حسین دی محبت آئی نہیں سکتا اور کوئی شرط نہیں جو تو کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اگر غیرت مند ہے تو محبتِ حسین ابن علی دل لے چھ روزِ یہ توجہ ہے جو ہر مذاہب دل ہوگا جب محبتِ حسین ابن علی ہے جو کوئی سبیلہ لارہے کوئی تازی یہ کٹ رہے ہیں کوئی جلوسہ چادرہ دے رہے ہیں تو وجہ کیا ہے ہمیشہ غیرت مند دل لچ محبتِ حسین ابن علی ہو سی ہر کسے دا مقدر نہیں ہے حسین حسین کوئی عام شای نہیں علی علیہ السلام مسجد تشریف فرما ایک جملہ مزید آکھ دیما جو نے بندے ابتدا تو لے کے ہون تک پریشان بیٹھیں جو اللہ جانے بندے اٹھی گئے تکے بڑھنا ہے پریشان تا میں نہیں ہو منا چاہی دائی جی تو سی کیڑی گل تو پریشان ہوگی کوئی نہیں باہر گئے انسائی کٹی کہ پھر آبیسن تو اڑنال شامل ہو جا سنی بات ہے تیجھ توجہ ہے جی آو دسا حسین ابن علی کونن کوئی ہمسری نہیں کر سکدہ کوئی برابری نہیں کر سکدہ کائنات چاہ سفر دی کوئی نہیں جڑا حسین دی برابری کرے مسجد چلی علیہ السلام تشریف فرما سلمان محمدی بھی بیٹھے سلمان محمدی آدھن اصحاب توجہ کرو بطر اپنی انگلہ نہ کرو سلمان محمدی بھی بیٹھے اصحاب بھی بیٹھے سلمان محمدی آدھن میں پوری مسجد چلی نگاہ کی تھی جملہ توجہ نال سننا ہے جی بڑا ہی پیارا جملہ تواری جھولی اندھی نظر پہ کر دا پوری مسجد چلی نگاہ کی تھی پوری مسجد چلی نگاہ کی تھی تو میں ڈٹھا ہے کوئی اصحابی قرآن پڑھ رہے کوئی نماز پڑھ رہے ہر کوئی عبادت خدایچ مصروف ہے ہر کوئی عبادت خدایچ مصروف ہے ہر کوئی عبادت خدایچ مصروف ہے سلمان محمدی آدھن میں علی دا چیرہ ڈٹھا تے علی مسلسل حسین نو پہ ویدے آئے مسلسل حسین علیہ السلام نو ویکھ رہے سلمان محمدی منظر ڈٹھا جلدی نال قریب آیا مولا دے قدمہ تے آکے ہتھ رکے ہتھ رکے پوچھے مولا ہر کوئی عبادت خدا کر رہے ہیں توسی مسلسل حسین دا چیرہ پہ ویدے مولا اس دی وجہ کیا ہے مولا عبادت چھڑ کے باقی عبادت کر رہے ہیں توسی حسین دا چیرہ ویدے کر رہے ہیں تھوڑا جا دس ہوتا سئی جو حسین کیا ہے بڑا ہی پیارا جملے اگر توسی حاضر بیٹھے ہو کسے خیال ہے کسے پریشانی ہے اگر توسی نہیں بیٹھے تے بعد لدفہ سی دعا کیا مولا تھوڑا جا دس ہوتا سئی جو حسین کیوں نے عبادت چھڑ کے حسین دا چیرہ پہ ویدے ہو علی علیہ السلام فرمایا سلمان تیرا اتنا ظرف نہیں تو حسین برداشت کر سکے مولا دے قدمت مولا تھوڑا جا تا دس دیو مولا تسا دلان دے رازہ تو واقف ہو دلان دے دھڑکنا تو واقف ہو تھوڑا جا دس دیو جتنا کہ میں برداشت کر سکداؤں جتنا کہ برداشت کر سکداؤں اتنا کہ دس دیو مولا اتنا کہ دس دیو جتنا میں برداشت کر سکداؤں مولا مسکر آئے اس دے پاس وید کے پر دن میرا حسین کوئی عام نہیں میرا اوہ حسین اوہ ہے جیڑا بروز ماشر اصا آل محمد بھی فقر ہو سی یار میرا حسین آل محمد بھی فقر بروز ماشر ہو سی تو کون ہم سرین کرے کوئی نہیں کر سکدا امام جعفر سادق علیہ السلام دا فرمانے مولا فرمائے ایک ہزار بروز ماشر گونہ گاران دی کتار ہو سی ایک ہزار جنہ اچوں ایک کتار فقط اصا یارا امام انہ دی بکشش کروے سو نو سو نڈینوے دی فقط حسین کروے سو جملہ سوڑے دی اتنا مقام ہے حسین ابن علی دا اور اللہ نے شرف ہی بڑا رکھیا اللہ نے فقط امام حسین علیہ السلام دے ظہور دا مقصد ہائی نجات امت محمد مصطفی توجہ ہے جی مقصد کیا ہائی امام حسین علیہ السلام دے ظہور دا نجات امت محمد مصطفی اللہ چاندہ ہائی جیڑا حسین ان سہارہ بڑاوے وہ جنت اشٹر جا ایک اور گل کریے یہ پریشان ہوگئے جندہ جندہ دل ہے اس علوات بلندہ وازنال پڑو مولاد ایک فرمان سنا دیں تاکہ اگلی بات سننے اچھ آسانی ہوگئے امام جعفر سادق علیہ السلام فرمارن جو جیڑا بندہ ساڑھے ذکر ساڑھی منجلس سے چاہ گئی ہے جو دوسرے سامنے ساڑھے فضائل بیان ہومن اموہو بشک کچھ نہ بولے بشک ہاتھ نہ چاہوے اگلا جملہ سننا مولا فرمارن ساڑھی محفلے چاہ کے جو دوسرے سامنے ساڑھے فضائل بیان ہومن بشک موہو نہ بولے بشک ہاتھ دی زہمت نہ کرے مولا فرمارن ساڑھی فضیلت سن کے فقط مسکران دے اس دے چہرے کے رونا کہا جاوے مولا فرمارن میں سادق آل محمد زمانہ دے رہے ہیں اس دے ایک لمحے دا مسکران چھے مہینہ دی نماز شب تو بھی افضل ہے یہ آگے تو اتائید ہون دی جو بندہ دے سامنے تذکرہ ہون دے بندہ بول دے تو نال شامل ہون دے زمانے نپتہ لگ دے جو فضیلت سن کے بول رہی ہے تو حسین دا ہاں میں توجہ ہے جی ایک اور بات سنا دے ماں مولا دی مولا کو سائل آیا سا کہ مولا میں سنے کربلا دی زواری تا بڑا عجر ہے مولا فرمایا حاج واجب ہے مگر اس لے جدہ مندہ پھر دا ہوئے جدہ پیسے اومن تمام واجبات ادا کر کے فارغ ہوگی ہے پیسے ہیں انتے حاج تے ٹر جا حاج واجب ہے مگر مولا زواری مولا مسکرہ کہ فرمایا کرز چاہونا پوی چاہ کے حسین دی زواری تے ٹر جا توجہ ہے جی حسین علیہ السلام دی زواری ترک نہ کریں مولا جدہ بندہ پہلے نہیں فردہ انہو زواری واسطے کرز دی لوڑ پی پہنگ دی مولا کرز ادا کی میں کرے سی مولا مسکرہ اس دے موٹے تے ہتھ رکے پہنگ حسین دی کریمی تے شاکی تے تکرز چاہ کے زواری تے تر جا تیرے واپس ولڑ تو پہلے حسین کرز دا بندہ بست کر دے سی ایک بہانہ ہے ایک بہانہ بخشش دا ایک بہانہ وگرنہ اس ذات دے قابل اس دے میار دے مطابق ساڑھا کوئی عمل ہوئی نہیں سکتا ایک کو سہارا ہے نجات واسطے ایک کو سہارا امام رضا علیہ سلام سلوات پڑھو مولد ازاد ایک سارے رل پڑھو سلوات جو میں پڑھیں دی مولد شریف فرمات مولد بارگای چیک بندہ یا حجت خدا سامنے بیٹھے تے بندہ ایک سامنے آ بیٹھا تے مولد سامنے آ کے پہ دے مولد میں بڑا خوش نصیب ہوں توجہ ہے مولد میں بڑا خوش نصیب ہوں مولد فرمایا وضاحت کر اپنی خوش نصیب ہی دی وجہ تھا دس اس آگے مولد اتنا خوش نصیب جو میں انہی حج کیتے ہو مولد فرمایا اچھا قدمہ تے حج نہیں کیتے مولد پیدل کیتے اس دور دیگل کر رہے اس دور جو جہاں جہاز تھے ہن کوئی نہ اس آگے مولد صرف حج نہیں کیتے مولد پیدل کیتے مولد فرمایا اچھا مولد صرف پیدل نہیں کیتے سارا کو جلہ دے رات لٹا کی تے جملہ سننا تے حسین بن علی دروازہ قدی نہ شڑنا اگر کبر ایٹس بروز ماشر بند آسانی چاند ہے تے حسین دے علاوہ دوسرا سہارا ہی کوئی نہیں مولد فرمایا اچھا مولد انہی حج پیدل تے سارا کو جلہ دے رات کروایا جس انہوں جو چاہی دے وہ آکے لے جا کہ میرا گھر حاضر ہے میرا مال حاضر ہے جس انہوں گھر چاہی دے وہ گھر رکھ لوے جس انہوں جو چاہی دے جس انہوں رزق چاہی دے اللہ دے نات رزق مولا حتی اپنی نالائن بھی مولا اپنی جتی بھی اللہ دے رات دے کے پھر حج واس تے ٹریا بات سمجھا رہی ہے جتی بھی دے کے پھر حج واس تے ٹریا مولا حق نہیں مولا انہی کی تے مولا انہی کی تے جی حاضر گل اس بندن آل دوسرے بند آل گل کو جد اس بار بار آکے مولا انہی حاج تے پیدل تے سارا کج اللہ دے رات لٹا کے کی تے مولا مسکرائے اس دے موٹے تے ہاتھ رکھے پیادر مشورہ مان لائے ایک ہور کر لائے اچھا مولا انہی کی تے 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 ایک ہور کر لائے مولا مسکرائے اس دے پاس ایک پیادر ایک نرحان علی نرحان علی تے تیرے وی حاج ہووے سن حسین دے ہک زواری دے پر تو دکس اللہ امہ اقبال جو مرفت عطا دی بندہ ذکر حسین ابن علی تے سادھا کی دہ ہے رقیقت بھی یہ کائنات تے ایک محف مجلس حسین ابن علی جس دے وارس مجود ہوندے چودہ حاضر ہوندے ہر کسے دا عقیدہ ہے کہ تو اسی بارگاہ چاہے ہو سکتا ہے بندہ کچھ منگے تے خالی جھولی لائے کہ ٹر جا ہوئے نہیں ہو سکتا فرق کیا ہے مرفت دا فرق یقین دا فرق عقیدت دا فرق جدو مرفت اتا ہوندی تو پھر کیا ہوندے ڈاکٹر علامہ اقبال دا میں ایک شیئر پڑھ دا انہ نے مرفت حسین بن علی ہوئی تے انہ لکھ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے جس میں قبلہ دا ماں نہیں پتہ جی بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے تو کون سمجھے کون حسین بن علی مرفت ضروری ہے جہ تم بھی یاؤ اگر مرفت نال کوئی انسان اس بارگاہ حسین چاہ جاوے مرفت نال تو گھر جان دی آتا ہی بندہ مردے بھی زندہ کر سکتا مگر مرفت ہو بلال قازم صاحب انڈیا دیکھ شائر انہ مرفت دو سترہ لکھ انہ حد کر دیتی انہ لکھ پلک چپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرا خدا بس اتنی مرفت دے مجھے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے تو کدھی ایسی معرفت نال بھی ذکر ایک لمحہ بے جاؤ تو بعد لطف وقت ہے کائنات واحد ہستی حسین ابن علی جنہ بنجر زمین نو انج اب آ کی تا جن نبی جھکن تے ماد ہو کربلان اباد کرنا کوئی سوخہ کم نہیں بڑا اوخہ کم مقدمین آکر ایک سطرہ پڑ دے ہندی جتے دو محرم حسین ابن علی کربلہ دے میدان آئے تے زمین کربلہ بلند ہو کے حسین دا قدم جھلیا تیر معرفت طالب اندے بیٹھ بلند ہو کہ حسین دا پہلا قدم زمین کربلہ آیا تے زمین کربلہ آئے چھو آئے حسین کیوں آئے ہو فرمایا تین آباد کرنا یہاں زمین کربلہ آئے چھو آئے حسین منت نبی بھی آباد کرنا ہے منت انبیاء بھی آباد کرنا آئے مگر روندے ٹھر گئے حسین فرمایا ہکے گلدہ جواب دے جتنے نبی آئے انہا چون کسے دی ماد آ زہر آئے زمین کربلہ چھو آئے حسین مہران جتنے نبی آئے ہوئی کلے آئے تُس انتے بھینا بھی نال لائے تُس دھیان بھی نال لائے فرمایا تیری عبادی واسطے لائے حسین میری عبادی واسطے کیے کیے لائے آئے آم تندس حسین کتنا خریم جدو زمین کربلہ پوچھ میری عبادی واسطے کیا کیا لائے آئے میری عبادی واسطے کیے کرے سو علمال حسین علیہ سج ہاتھ زمین کربلہ دے سین نے ترہ فرمایا وادہ پہ کردان تیری عبادی واسطے میں اکبر دے جگر دی رت دے سا تیری ہائین نکلی اللہ جانے کیڑے خیال اچھ بیٹھائیں حسین علیہ سلام فرمایا علی اکبر دے جگر دی رت دے سا اگر پھر بھی تو عباد نہ ہوئی میں قاسم سیرے دے دے سا اگر پھر بھی تو عباد نہ ہوئی میں علی اسگر دے گل دی رت دے سا زمین کربلہ تی ہاتھ رکھے جنہ دے گھران تی گازی دا علم لگا ہے اگر پھر بھی تو عباد نہ ہوئی میں حسین تیرے نال وعدہ پہ کردان تیری عباد واسطے میں عباس جیسے بہادر بازوں بھی دے دے سا بلا اگر پھر بھی تو عباد نہ ہوئی میں بطول دا پتر تیرے نال وعدہ پہ کردان میں تیرے تی پیشانی رکھ تیرہ ضربہ نال کس جاس ہوسین سج ہاتھ رکھ اللہ جانے دو محرم جدوں کربلا دے میدان حسین پہنچے تے اس جملے تے حسین اللہ جانے کتنا رننے حسین میں ویکدہ کیڑے بندے دی ہائے نکل دی یہ کیڑا حیران اللہ جانے اس جملے تے کتنا رننے حسین ان سجہات حسین زمین کربلا تے رکھیا خبہ سار تے رکھیا بھی دے اے مالے پاس اٹھا وزمین کربلا دے پاس اٹھا تے زمین کربلا اگر میرے سجد نال بھی تو عباد نہ ہوئی وعدہ پہ کردہ تیری عبادی واسطے میں زینب دی چادر بھی دے دے جا بلاؤ نے فرمایا میں تن جب آد کر اس آن نبی تیرے تے جھک ویسا بہت حسین علیہ السلام وعدہ کی میں پورا کی تا جاگیر خرید کی تی مقدمین ذاکر پڑ دی اندین بندے جاگیر خرید کر دن باغ لامن کی تے انا جگ آمن کی تے پتر و ساون کی تے حسین زمین خرید کی تی پتر دفنا من کی تے ضرور ہائے کر لینا مظلوم دے شہادت کئنات چواہد حسین مظلوم جس نموئ انہو بھی مسلمان مارے بگرنا زمانے دا دستور جدو سا مقدن دشمنی بغض ہر شای مق جاندی ایک جملہ سامنے آگئے آق دے ماں میں تاں کسی دی عبادت چیزا فاون دو یار محرم بنی اسد ایک جوان جڑا دے میں یار محرم آلے دے جدو میدان کربل آئے چاہیان تے میں لاشا ڈٹھی ان دھپ تے حد ایسی لاشا جنہ نال سر کوئی نائے حد ایک ٹپے دی گیر نال میں ڈٹھ تے ایک کمی نال سوٹی نال ایک لاش نو مار جس دے دل حسین وسط دے جس دے دل حسین دا در دے ضرور حائی کرے اس اوٹین حال مار رہی اے جوان آدھ میں ٹرد آیا قریب آیا میں آنکھ دست سئی لاش کہیں دی جس نو مار رہی ہیں بے غیرت وے کیا دے تو نہیں جان دا اے حسین دی لاش تیری حائی نے نکلی بنی اصد جوان آدھ میں سوال کی تے دست سئی کل تھوڑا مار یا نہیں دا ہمیں دی فجر آئی تا مار شروع ہوئے دا ہمیں دا دین ڈھل گیا ہون تی اس دی بینا بی لاش تو ٹر گئی ان اس دی یا بینا بی لاش چھڑ کے شام ٹر گئی اجا نہیں رجے اجا نہیں رجے اے ظالم وے کے پیاد کے دست کل دیگر رش اتنا ہا جو میں حسین مار ہی نہیں سکھ بلونے بلونے علید دین ضرور منگ لینا مجلس اچ آنسو منگی کرو اس این زہراد حسرت واحد ایک آنسو ایک آنسو جس واسطے بی بکیا چھوڑا دیئے علماء دا لفظہ خان اگر تُو قدر کرے علماء کتاب مانچ روایت لکھیا جو ایک کو وجہ میری سین دی مردن اچ آمن دی ایک کو وجہ آنسو تیرے بطول نو پردن اچ گھن دی جدو کسی حضر دار دا آنسو نکل دا آنسو نکل دا یا کچو تو میری سین رمال ودہ دیئے تو رو کیا دی تیری ممنون جس حسین دے زخم دا مرحم دیتا بلاؤ جس نال میرے حسین دے زخم ٹھیک تو کوشش کیتی کرو ایک آنسو بھی آ جاوے اکتر ہو جاوے جنت واجب کوشش منگلے کرو ایک آنسو خیرات انہلید دید خیرات عقیدت نال مر فتنال ضرور منگلے کرو بڑا مارے مسلمان کوئی ہک وار نہیں مارے حسین بہتر وار مارے تو ذاکرین تو سننے حسین لاش چامڑ ویند قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا میں بھری جوانی اچھکل ہوتا من علم عباس دی قسم ہر لاش شبیر چاہی نہیں مسلمان تو چھڑا چھڑا کے لئے آن دیان جیڑی لاش مل دی آئی اچھا کے لئے آن دیان اوخہ حسین زخمی جس سامنے پتران دیان لاش اومن بھیرام آن دیان لاش اومن زخمی اتنے ان علماء لکھ دن سجد آخری بھیلے پیشانی چھ تیر لگو آئے حسین ایک ہاتھ پیشانی ترکی پیشانی آلا زخم لکھائے علماء لکھ دن اے جڑا زخم پیشانی آلا اے بہر میں امام آکے دس نئے جو کس تیر مارے یا تے قدر مارے یا تے کیوں مارے اے بہر آکے دس بھیلے دروازے تے آکے حسین آئے تطہیر تلاوت کیتی اگر کوئی جان دا ہوئی تا میں دس ون جا انہ دروازے تے جدوں بھی کوئی سائل آئے اس آئے تطہیر تلاوت کیتی آئے تطہیر تلاور کرن تو پتہ لگ دا جو دروازے تے کوئی سوال لئی کربلا دا کتنا قریم جو دعائے تطہیر تلاوت کیتی نا حسین علی سلام تے تطہیر آئے تطہیر تلاوت سوڑ میری سائن تڑب کی اٹھ تے سائن فضل بلائے اما ونج دیکھ نہ آو کے بہلے کون سوال آئے اما ونج دیکھ کڑا سوال اما سوال خالی نہ جا اما ابا میں اجڑ گئی یہاں تعلید دی سائن فضل گئی تے ڈٹھا موت منگی میری سائن نے جد ڈٹھا تے حسین سوال بن کے کھلوتے دعا منگو اس جمل دا صدقہ کسے بھیند دروازے تے بھیرا سوال بن کے نہ ہوئے جد حسین سوال بنے دٹھا تے میری سائن دی چادر ڈھل گئی اُتھے آئی جتے آلیا مٹی تے بیٹھی آئی تے روکے پہ یادی زینب ہون اجڑ گئی تیرا بھیرا سوال بنہ تیری حائن نکلی اکبر عباس قاسم دی موت بھول گئی تے جائی جو جھک دے پاس پانی آن دے بھیرا دے پاس وے کے پیادے حسین اور بھینا مر جان دیا جنہ دے بوہت ویرا سوال بڑھا ہوئے حسین کی اکھنا چان دے فرمائے آلیا ایک پرانی پوشاک منگ دا جنہ نکلی علی دی تیرے ترازی ہوئے تو حاضر آئے تیری آئے نکل گئی پرانی پوشاک منگ پرانی پوشاک مصائب کفیت دا نام کفیت سمجھو جملہ سمجھو پھر توا ڈہائے نکلے تھوڑا جب مصائب وقت دیو محول تو بے نیاز ہو مظلوم دی شہادت دو گئن کرنا سان دا پرانی پوشاک منگ پرانی پوشاک عباس دی سین دے کرنا تے جد بھرا دی آنکھے تا جنت چھو منگ دے وہاں فرمایا نہیں امہ دی جائی روکے پوشاک یدی وقت پرانی کیوں منگ دے تو کوئی غریب حسین فرمایا امہ دی جائی ایک کنات دا لڑ ہٹانا او بے سامنے اکبر دی لاش او عباس دی لاش او قاسم دے ٹکڑے او خیمہ دے پچھو میں یسگر او خا دفنائے تب ان دس نہ وقت غریب کی ہو جے ہون دے اجامی غریب نہ ہوا حسین علیہ السلام پوشاک منگی تاریخ علیخ دن میری حسین پوشاک دیتی وکر خیم چھا بیٹھا علی اکبر دی موت مکی حسین وکر خیم چھاکے جڑی پرانی پوشاک بوسیدہ لباس آئی اس نے ہور بوسیدہ کی تھا بھین منظر ڈٹھا حسین پرانی پوشاک منگی تی تو ہور بوسیدہ کر رہے ہیں حسین اس دی وجہ کی رہیے حسین رو کے فرمایا امامہ جاندہ آج مسلمانہ دیگرے لیلاش اللہ شاہ آج تندسیہ جو سی شیعہ کیوں رون ہیں انا دیگرے لیلاش اللہ اٹھنیا تکال دیگرے لیلی میری اندھی اللہ اچ تی آمان میں دردہ مئتہ مسلمان میرے تند کپڑے نہ لٹھ لو پوشاک زیب تن کیتی بس ویند قریب آمان پوشاک زیب تن کیتی حسین علیہ سلام پوشاک زیب تن کر کے رموز امام تالی حسین دے حوالے کیتی سجاد نال ودا کیتا سجاد فپیاں تیرے حوالے شام جانے تی سجاد تون جان ہر کئے نال ودا حسین وکھر وکھر ہر کسے نال ودا کر کے جدن ترن لگن سارے جان دیو دیو پیار وکھرا جان دے تردے بابے دی کانڈ میری سین ڈٹھی ان جائیے جو میں جھک دے پاسے پانی آن دے چون سال دی بطول بابے دام نے جا کے ہاتھ آئے حسین موڑ کے ڈٹھ آئے تی چون سال دی ہاتھ بدی کھڑوتی تی رو رو کیا دی بابا ہر کھین ملے ہے میں تیری کو جھنا لگ دی بابا میں کیوں نہ ملے فرمائے تی برداشت نہیں کرنا میں زخمی اتنا ہم نکیاں نکیاں بائیں بابے دے گالج پاک کے پیادی ہیں بابا آنکھیں تا میں پٹیاں بن دی بابا تیج سابر دی دی بابا کنت یار فرما میدان بابا چار قدم پچھان تے ہٹ گئی بابے دے جھولی چھوڑ کے بابے دے کے ہاتھ جوڑے اس ترخو کے پیادی ہیں بابا انصاف نال دس میں اسگر دے باد پانی منکی کے کرنا میرا جو واندے دریاد منت تس مارے آنے میں اسگر دے باد پانی منکی کے کرنا میں فرمائے اگر دس سان تصبر کرے سیں بابا تینج سابر دی دیں یہاں کیا کھنا چان دی فرمائے میدان جا رہے بابا اسے میدان جتو اسگر نہیں ولیا فرمائے ہاں اسے میدان جتو چاچا عباس نہیں ولیا بابا اسے میدان جتو تُو سم مویا اکبر چاہے فرمائے ہاں اسے میدان بابا تینج جتو پاک 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 تُو سم بھی کوئی نہیں فرمائے ہاں مسئومہ میں کوئی نہیں بابا تینج جتو جواب دے تُو سم جو نہیں تینج جانے فرمائے شام جانے بابا اکلے تیرے بغیر فرمائے شام جانے تی میرے دو کم کرنے مسئومہ میرے دو اسان کرنے میں بیو ہو کہ تیری منت پہ کردان دو گلہ میرے یاد رکھ رہی بابا حکم کر رو کہ فرمایا پہلی گل میرے قتل دے با تیری ففی دے حتھا جرسیا حسین کربلا تُلائے کے شام تائیں میرے تکلیف نہ دیں تھوڑا مائی کھولو جی قریب نہ جان پو کربلا تُلائے کے شام تائیں میرے بھیڑا نو تکلیف نہ دیں جتا نندرہ بھی اتھائیں سام اولاد الابندہ اے جملہ ضرور سننا باب دے گل اچبائی پاک پہ دی باب دو جی گل فرمایا منت پہ کردان دو جی میری گل یاد رکھیں باب ہکم کرو اے گل سن کے باب دی حسرت سن کے مسئومان انج نم باب دی داڑی تلے ہاتھ رکھیں تے ہاتھ رکھے فرمایا ہیں باب دس نا دو جی گل کیڑی یہ فرمایا کربلا تُلائے کے شام تائیں تائیں ہو منہ میرے قتل دی این گوا کربلا تُلائے کے شام تائیں ہر پردہ دار وین کرے مگر تیرا وکھرا وین ہو باب دی گل جب بھائی پا کے باب دس نا کربلا تُلائے کے شام تائیں میں کیڑا وین کر کے رو ماں اس رو کے پشانی تے وہ اس عدی کے فرمایا کربلا تُلائے کے شام تی دریاد منت تس مارے کائنات دا واحد مظلوم بس چھوڑ دیتی ساریاں سترہ وین تے قریب آوا کربلا دا مظلوم حسین ابن علی جن انہوں ترے بھینا رل کے گھوڑے تے چڑھا بگر نہ کوئی کائنات چیسا جنگ جو نہیں جس نو میدان جان بھینا چڑھایا تیرے بعد اسا کن بنجنے فرمائے شام حسین کہن دے نال بنجنے فرمائے میرے قاتلہ نال روکے پیدی وط منت تلا اے بھی جان دے سا شام جانے تیرے قاتلہ نال جانے تیکیو جی حملہ بھی خانا میں شام تائی فخر خرا میں شام تائی سین دی بنجا میرا حسین ایڈا وڈا بہادر تیرے قاتلہ نال جانے ہی جی حملہ بھی خوا حسین علیہ سلام دی دھار نکل گی پیشانی زین زل جنائج آ لگی دو ہتھ کمر تر اکھے پیادن ہے علیہ اسے لے آکھے جیدہ میرا غازی ٹھوڑ گئی بھلا اہی شامل ہو جاؤ اسے لے آکھے جیدہ میرے مان مک گئے اسے لے آکھے جیدہ اکبر بنائی مک آگئی ہے بی بی یا چاچے جائے عبداللہ دسے آئی تیرہ حسین بڑا سوڑا لڑ دائے حسین میں پوری فوج چنارہ تکبیر دی آواز سننا چاند دی ایو جی حملہ بکھا من بابا نظر آوے تاریخ لکھ دن بھین دی گل سوڑ کے حسین گھوڑے نو جولان دیت نو لکھ جیدہ حسین آئند ایڈا وڈا حملہ حسین ابن علی کی تیج فوج نسین ہر کسی آکھے حسین میرے پچھوائی میرے پچھوائی نصب یا فوج کربلات بارہ میل نو حیل مقام اتو تک فوج نسین جیدہ حسین فوج نو نسد دیت تاریخ لکھ دن حسین گھوڑا روکی ہے یہ جملہ ضرور خدا دن آتے سمجھ نا حسین گھوڑا روکی ہے گھوڑا روک نسد یا فوج نو نسین نیز زمین چکٹ چار فوٹ ہے تُسا میری بھینا دیوال کھولا کھاڑ کے لڑو تُسا میں غریب سمجھے ایک گل حسین علیہ السلام کیتی تے امتحان شروع ہو گیا ایک گل کرنا المالک دن کن مگر حسین دیکھ مستور دا بوسا حسین پیودی شجاعت وکھائی ماد سبر وکھا ماد سبر دا نام حسین ظلفکار نیام چرنکی ایک کفیت سمجھنا نقشہ ضرور سمجھنا بارہ میل فوجاں دور کھلوتی تلوار ظلفکار علم دور کھاڑ کے پیوے دے جی ماد بوسا آئے نا پیودی شجاعت وکھائی ماد سبر وکھا حسین ظلفکار نیام چرنکی قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا من غازی عباس دے کٹیو عباس وان دی قسم جی دا حسین ظلفکار نیام چرنکی تے نو لکھ ڈٹھ ہے جو ان دی رضائچ راضی ہو گیا تے ہن نہیں لڑدا وقت نو لکھ رل کے حملہ کیتا جی دے کول تیر ہا اس تیر ماری ہے جی دے کول تلوار ہا المالک گنجن کول پتھر ہا اس پتھر ماری ہے جن کوئی شائع نائی نہ لگ دی کرب لگ گرم ریت چاہ کے غریب زخم آتے ستین ہن گازی بلا تیرہ عباس کن گئی تیرے پتر کن گئی تیرے مان کن گئی اوک لتھ حسین زین زل جنا ستار تیری ہن جدی خاطر وین دی قریب آنا ستار میں قدم تی زل جنا جا کر رکی پتہ پہلے موقع تی جو لہ گئی رکی ستار میں قدم تی حسین دی علیہ سلام جتے لتھ ان اس پاس دا رخ کی تا نو لک مار ہے اس دی شبیب ان آمن دی وجہ جتنا حسین زخمی ہا اتنا زل جنا زخمی حسین کسے دی لاش کلے چامر نہیں گئے زل جنا نال گئے جتنا حسین نمار نے اتنا زل جنا نمار نے اس دی کوشش جو کسے طرح میں حسین دی کول ترجام باو تیر لگ دیان تازی آنے لگ دیان مسلمان اندی کوشش شای مہتا حسین کول جا کے حسین دی حسین دی تیر تلوار پتھر اپنے بدن تے نہ جھل لگ کہ روکر دیان حسین دی پاس تر دا زل جنا دی وین تے ضرور حائے کرنا جڑے ماتمی ازادار بیٹھ زل جنا حسین علیہ سلام دی قریب دی لگنا زل جنا دی ہنک بلند دی تے حسین اپنے وفدار دو وین سنے سجد جس ہر جا گیا دی ٹور جا میں راضی ہا مولا غس دی روک تیج تیری مار نال حک وعدہ کی تائی وعدہ نہیں بھل دا اتھے آئے جتے حسین دس سجد بس وین زخمی مو آکے جس انہ تازیان یاد ہوئے زخمی مو آکے حسین دے زخمی پیران ترکھی اس حسین ذو جنا دی آمد جدو اطلاع ملی تے سجد جس ہر چاہ ہم روکے پیادن لے جو گئی ہم تنو لکھ مارن آلائے تو ٹور جا میں کیون آئیں گے پیران تے مو رکھ پیاد ہک کو سوال کرنا یا حسین ادن کیا کھنا چاند ہے پیران تے مو رکھ پیاد یا کچھ پچھ نہ ہک گلدہ جواب دے میری گلتی نالت ہے یا اپنی مرضی نہ شبیر ادن میں لانے ہی تھائیں دور جا میں راضی میرے آمن فرمایا پاک تلوار تیرے حوالے میری بھینا دلائے جا مولا کوئی اور نشانی فرمایا ڈا حمین دیگر شہادت میری شبیح تیری فرمایا ڈا حمین دیگر ڈھلن تو پہلے تو مرد چوسے جنہ دین لہن تیاسی پردے داران چاسے چار سال دی سیزادی تیری واگا چاہت پاک پچھ دی دسانہ ڈاہمی الڈی کتنے مار اڑھا لے کی میں روک یاد یہ نہ مارو میرا تسہ بابا ہے ادھے مولا کوئی اور نشانی جڑا غیرت عالی رکھ دے جملہ سمجھ کہ خدا دینا تے ضرور حی کر دینا مولا کوئی اور نشانی مولا کوئی اور نشانی تسی بانے تے جملہ آکھ رہے جی چھڑ دی پڑھ لیں دو جدو بار بار آکھ مولا کوئی اور نشانی جملہ خدا دینا تے بے نیاز ہو کے محول تو بے نیاز ہو کے سننا جدو بار بار آکھ مولا کوئی اور نشانی تاریخ آلکھ دن حسین علیہ اسلام فرمایا پیشانی جھکا ذل جنا اپنی پیشانی جھکائی شبیر اپنی پیشانی دا خون لیا گھوڑے دی پیشانی تے لکھانے آلیا باہر نام بدماش آگے اتنا پیارا آلیا دا بھرکا باہر نام بدماش آگے نہیں جو حسین زندگی چھو بھین حویلی تو باہر آئی خیمہ چھو باہر آئی ذل جنا ٹرپیا ہک قدم چین دے نو نو وار شبیر دو وط ٹرد وط شبیر دو اتے آئے جتے خیمہ ساداتا دروازے تے آکے ذل جنا ہنک بولند کیتی ہر پرداد آرائی کہیں آکے گل چمہ پائیاں کہیں واغ چمیاں کہیں زین چمی کہیں پچھے اکی میں لہائی کہیں پچھے کتھے لہائی ذل جنا جواب نہیں دیتا جڑ دھی آلے بیٹھے ذل جنا جواب نہیں دیتا کسے سج ویدہ کسے ویدہ جم آلیہ دید پہ یوین کر کیا دی سکینہ بھج دیکو ودہ دلیتا باب دا آخری کاسد آئے ان جائیے جی میں جھک دے پاسے پانی آن دے دھی درشتہ ہائی دھی درشتہ ہون دے یجیبے جڑن دھی آئیے ذل جنا دی واگ جھت رکھی اس روکے پہ یدی میرے پیودہ گھوڑا نہیں پچھ دی کتنے مارن آلے نہیں نہیں پچھ دی کم لہایہ نے نہیں پچھ دی کتے لہایہ نے ہکے گلدہ جواب دے جڑن لتھائے پانی پیتا سیاں کوئی نہ امیر ہائی جڑن ستر تے بھی ہائی نہیں کر سا گیا جڑن لتھائے تھوڑا بری کر کے مائے کھولو جوائن کریے جڑن لتھائے پانی پیتا سیاں کوئی نہ بھجا تیرا بابا تصحب یا مرید دی بابی دی سواری نال ٹرپی فوجا تُرہ منگ دی جتھے انسانا اور را دک دیا جتھے حیوانا اور را دین دیا ایک شامی دے کو لاکھ خلوتی وضاحت کر دی ماتا کہ پچھلے بھی شامل ہو جا اتخ ہوں باڈی تو رستہ پچھے جو میں مجلس دے آئی انتے میں بابا نہیں پیا لبدا تو اس اعلان کروے سو اس دا ہاتھ نہ چھڑے سو کھے سو میں انتے بابے تک پہنچا کے آسا کتنا مظلوم حسین ایک شامی دن آلا کھلوتی ہے اے بے غیرت گھوڑے تے سوارا انج ہاتھ جوڑے بے کے پیادی بندہ خدا کدائیں اس رشج میرا بابا ڈٹھائی حد کہیں دی دی بی بی آدی حسین با اچھا دی تیری آئین نکلی حسین دا نام آئے بے غیرت گھوڑے تلتائی آدی آتما چا مار آئے مٹی تے جھڑ کوئی علماء لکھ دے انج ڈھائیں کہ اٹھئی وین کر کیا دی مار تلی آئی ہون ڈسا کتے لہایا نے علی دیا دیا تیرے ترازیوں میں انج نہیں تھوڑا جیا مزاج رلا بند جناز انج نہیں روند جو میں تو روند بیٹ ان نے استقبال کر جو جناز دک ریند ممبر دی قسم حق بند اس کمین مار لیا اشار نال دس تیرا بابا اتھلت قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا اشار نال نہیں از دی دی دیا پیون تیر مار ادھ جد تیر ویس تیر بابا اتھائیں اللہ درجات بلند کر اللہ من ناصر باس ملتان آل او پڑھ تیر حسین پاسج لگا تیر حسین سر جاد ملن آئی علی دیا تیر تر راضی تیر حسین سر جاد ملن آئی دی آو کیا ای تیر سار تر پی اتھائی جت شبیر سر سج دے جائی باب ادھ نال قل ہوتی باب میں ملن آئی باب میں آکھ آئی ما سو ما کیوں آئی بی بی آئی پچھ آئی آئی مار نال کون آئی آو آئی سکینہ مار نال مسلمان باب آئی تیر کیوں مرے دی ویڑ کر کیا دی ما سو ما ای وجہ تو مرے دی میری ماد زہر آئی ای وجہ تو مرے دین میرے باب دی نام ملی باب دی جھولی چاہ بیٹھی غرب دجمل ضرور سن باب دی جھولی چاہ بیٹھی باب دی داڑی تلے ہاتھ رکھی آپ پیوت دی گلہ بیچ کر دی یا شمر کمی ناس سار تی آخ لوت تا نا دے کے دویڑ کر کیا دے ظالم آدھی بولایا نیوین دیا پی آوے دی بیغیر تلوار علم کر گیا دے تو ٹرے نائے یا میں ٹورا سیدید پی شانی چمک گیا مسوما ٹر جائے وڑا ظالم مہی دی تر پی جڑے بندے زیارات گئے تائید کرے سو نہر کنار مسجد سہ وہ زمان بنی اُتھو لئے کے مقتل گاتا اِن ڈیڑھ کلومیٹر دا فاصلہ بن دے علم مال اِک دے مسجد اُتھ حسائن لطھائے ڈیڑھ کلومیٹر دے فاصلے تھے مقتل ایک عالم تسوال کی تا گیا جو حسائن سفر کی میں کی تھا اُنا لکھی آ ڈیڑ کلومیٹر دا فاصلہ شبیر آپ نہیں آیا شمر ظلف تو ناپ کے لہے آیا دی سطوے قدم تے گئی بے غیرت ظلف آئے چاہت پاک ٹربی چون سال اندھی دی آئی ظالم دے سامنے ہاتھ جڑے دی آئی پیڑ کر گیا دی ظالم آ وال چھوڑ اندھی آ بیڑی آ گئی علی دی اندھی آ تیرے ترازی میں تھوڑا جیا مزاج رلا کو چھش کر میں آخری بین پیا کر دو ممبر دی قسم جڑائے سار چاہ ظلف آ چاہ دفا کے ٹریا شبیر دم و فراد پھر گیا غازی دلائش لے پاس بے گیا دن میرے وال چھوڑا آئی ظالمتوں تے ہاتھ پایا سنال جفا علی دی اندھی آ تیرے ترازی میں آخری بین پیا کر ناز دار حسین دے قتل دائک بین کر کے ممبر پہ چھوڑی ناش مر اُتے لے آئے جتے مقتل آئی مقتل کھلوتی اللہ درجات بلند کر علامہ ناصر باز ملدان آل او پڑ دے آن دے آئین دی اتنے فاصلے دے کھلوتی آئی جتے شمر دا ہاتھ نائی ویندہ کمین دی دے وید آ حسین دی آ ظلف آ چھات پائے بے غیرت پہلی ضرب ماری دی اُتے آجڑی بے غیرت میں ہاتھ رکھ دے نامی ضرب تے بچی دا واس کوئی نہ مصومہ خنجر چاہت پائے ایک امین خنجر زمین ترکھی آئے تیرا کوئی پتھر دا جگر تا نہیں خنجر زمین ترکھی آئے علماء لکھ دن اس بے غیرت مصومہ دے دوی آت ایک ہاتھ کی دین بے ہاتھ نالی یو دیا تمہ چا مار مٹی تے جان بھئی دہ دھائے کے اٹھئے غازی دی لائج دوڑی ویڑ کر کے آد بیٹھا سائی کڑ کڑ قتل کریں دائی تے میرے پیوک کو شمار کمین ہر ضراب تے تہن آئے بو نا چین دائے سمت دا پاک نگین ہر ادھار سار تے ہتر کے ذو جنا دا استقبال کر آخری ویڑ کر تیر وی ضرب چل لئے سار تان تو جدا ہو بے گیر سر لئے تُری آئے دی سامن وال ویڑ کر دی ہاتھ کٹ میرے پیود یا ظلف مجفہ چون تے باشند آخر منجفہ